ایک اور اپیسوڈ میں میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انڈین ٹی وی دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے بدائیوں کی بدائیوں میں نکاہ چناؤں کی مت کرنا کے بعد جو ریزلٹ سامنے آیا ہے وہ واقعی حیران کرنے والا ہے ان ریزلٹ میں نہ تو عتیق کا فیکٹر کام آیا نہ بلڈوزر کا فیکٹر کام آیا اور نہ ہی ہندو مسلم کام آیا لوگوں نے اس بار کام کے لیے بورٹ دیا لوگوں نے یہ دیکھا کہ کون ہے جو ہمارے لوکل کے مسئلے سلجھا سکتا ہے کون ہے جو واقعی اس ایریے میں کام کر سکتا ہے اور بہت سی جگہ لوگوں نے دوبارہ اسی کو چیرمن بنا دیا جو پہلے سے تھا کئی جگہ جیت دوبارہ درج کیے ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے چھتر میں کام کیا تھا اس ویڈیو میں بات کروں گا انہی دس لوگوں کے بارے میں جو بدائیوں سے چن کر آئے ہیں بار 21 نگر پالے کا وہ نگر پنچائتوں میں دس چیرمن مسلم چنے گئے ہیں اور جس میں سے کئی تو ایسے ہیں جو دوبارہ اور دوبارہ چنے گئے ہیں کیونکہ جنتہ نے نہ تو دھرمباد پہ بورٹ دیا نہ جاتیواد پہ جنتہ نے بورٹ دیا لوگوں کے مددوں پہ لیکن بھاجپا کو بدائیوں والوں نے اس بار آئینہ دکھا دیا لیکن چناؤ قومی ایکتہ کی نظیر بن کر سامنے آئے اور دس مسلم چہرے چیرمن بنے ہیں ان دسوں کو مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندو بھائیوں کا بھی بہت سپورٹ ملا کیونکہ جنتہ یہاں بنیادی صفیدہوں کے لیے جوشتی رہتی ہے یہ وہ دس خوشنصیب ہیں جو چیرمن بنے ہیں صدر نگر پالی کا بنائیوں سے فاطمہ رضا چیرمن بنی ہے اور ککرال سے انتخاب میاں چنے گئے ہیں سہزوان سے بابر میاں تو بسولی سے عبرار احمد تیسری بار لگاتار چنے گئے ہیں ذکر نگر پنچائتوں کا کریں تو اسلام نگر سے مشاہد چنے گئے ہیں اللہ پور سے ہما بی سخانو سے محمد فیصل فیض گنگ بہٹا سے اسرار اور اسے سے نواب حسن اور سیٹ پور سے اشرت علی چیرمن بنے ہیں میری طرف سے اور حقیقت اندین ٹی وی کے درشکوں کی طرف سے ان سب ہی کو بہت بہت مبارک بات جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو دوسرے میں بھی شیئر کریں بہت بہت شکریہ